آج میں جس مووی کی اسٹوری آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام آبلی وین ہے یہ کہانے دوہجہ ستتر میں سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے مین کریکٹرز چیک اور ویٹوریا ہوتے ہیں دوہجہ ستتر میں اردھ پر صرف دو انسان بجے ہوئے ہیں کیونکہ اردھ پر ایک لڑائی ہوئی تھی انسان اور ایلینز کے بیٹھ میں انسانوں کو اس لڑائی کو جیتنے کے لیے نیوکلئیر ویبن کا استعمال کرنا بڑا انسان لڑائی تو جیت ہے لیکن اردھ رہنے کے لائق نہیں بچی ہے ساٹھ سال پہلے ایلین کی ایک سیپ دا اسکیونجرز نے مون کو ڈسٹروئ کر دیا ہے جس کے قارب مون پر سنامی اردھ کو ایک سائیکلونس باقی بہت بڑے بڑے حرصے ہوتے رہتے تھے اور بچے ہوئے انسانوں کو ٹیمپریری سپیس اسٹیسن ٹیٹ سے سیٹن کے مون ٹائٹن پر رہنے لگے تھے اب ان سب کی میموری کو ایریز کر دیا گیا تھا جیک اور ویکٹوڈیا اردھ پر ہی رہ رہے ہیں تاکہ وہ سمودر کے اندر جو ہائیڈر رسک کی حفاظت کر سکیں جو سمودر کے کھارے پانی کو فیوزن انرجی میں بدلتے ہیں اور اسی فیوزن انرجی سے ٹائٹن پر بسے لوگوں کا استحت ہوئے کیونکہ انہیں زندہ رکھنے کے لئے جو گواتاورڑ اور انرجی چاہیے وہ انہیں ہائیڈر رسک سے ملتی ہے انسان اسٹیوینجرز سے جنگ جیت چکے ہیں لیکن بہت سارے ابھی بھی اسکیوینجرز ہیں اور وہ ان فیزر انرجی کو بنانے والے ہائیڈر رسک کو برباد کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ویکٹوڈیا اور جیک ہارپر یہاں پر ہوتے ہیں دراصل انسانوں نے ایک خاص طریقے کے ڈرون بنا لیا تھے جو اسکیوینجرز کو مارتے ہیں لیکن جب اسکیوینجرز ان ڈرونز کو خراب کر دیتے ہیں تو ان کو رپیر کرنے کا کام جیک ہارپر کا ہوتا ہے اور ویکٹوڈیا اسٹیوینجرز پر نظر رکھتی ہے وہ دونوں ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں تب ہی مسن ڈریکٹر سیلیس سے انہیں آرڈر ملتا ہے کہ ڈرون نمبر 166-172 ٹھیک کر دیں جیک ڈیمیز ڈرون کو رپیر کرنے کے لیے جاتا ہے تب ہی راستے میں اسے بھاری توپان آ جاتا ہے اور وہ کریش ہوتے ہوتے بجتا ہے وہ اس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے اور ایک ڈرون کو رپیر کرتا ہے اور اپنی بھائی کو لے کر دوسرے ڈرون کو رپیر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن اس کی لوکیشن ایک گڑھے میں ملتی ہے رسٹی کی مدد سے نیچے اتر جاتا ہے لیکن اچانک وہاں اس کیونجرز اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسی وقت وہاں ڈرون 166 آ جاتا ہے جسے جیک نے ابھی ابھی ٹھیک کیا تھا لیکن ڈرون جیک پر حملہ نہیں کرتا کیونکہ ان کی آئی ڈی ان پر ریجسٹرڈ ہوتی ہے جیک باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بائیک شیوینجرز نے چورا لے گئے ہیں کسی طرح جیک اپنی فلائنگ مسین پر پہنچ جاتا ہے تب ہی ایک بہت بڑا بلاٹ ہوتا ہے جو ہائیڈرو ریکس پر ہوتا ہے جیک اپنا فلائنگ اوبجیکٹ لے کر اس لوکیشن پر پچھلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہائیڈرو ریکس پوری طریقے سے تباہ ہو گیا ہے اس لوکیشن پر ایک سنگنل ملتا ہے جسے وہ فالو کرتے ہیں اور وہ ایک ایمپائر اسٹیٹ بیلڈنگ پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پتا چلتا ہے کہ اس کی بینجرز اسٹیٹ بیلڈنگ کے انٹینہ سے آؤٹ اسپیس میں ایک سنگنل بھیجتے ہیں جس میں کوڈینیٹس انفرمیشن ہوتی ہے جیک اس انٹینہ کو ڈیسیبل کرتا ہے اور وہاں سے اپنے سیکریٹ گھر کی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے وہاں جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہے جیک وہاں اکثر آتا رہتا ہے اور جیک جب وہاں انجوائے کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک فلائنگ آبجیکت ذاتی پر آتا دکھائی دیتا ہے جیک اپنے فلائنگ آبجیکت پر بیٹھتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے اور وہ یہ وکٹوریا کو بھی بتاتا ہے تب ہی وکٹوریا کی اسکرین پر سیلی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جیک کو واپس بلالو کیونکہ اس نے اس لوکیشن پر ڈرونز کو بھیج دیا ہے وکٹوریا جیک کو بتاتی ہے لیکن جیک اس کی بات نہیں مانتا اور جیک اس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں آسمان سے بہت سارے سلیپنگ چیمبرز گرے ہوتے ہیں اور ان میں انسان ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے تب ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو اس کے سپنوں میں پہلے بھی آ چکی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ڈرونز آ جاتے ہیں اور ان سلیپنگ چیمبرز پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن جیک ایک سلیپنگ چیمبرز کو بچا لیتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ اسپیس اسٹیشن پر لے آتا ہے اور وہ اسے اندر لاتا ہے اور اس کا چیمبر کھولتا ہے تب ہی وہ لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے اور وہاں بہت کمجور ہوتی ہے کیونکہ وہ کئی سالوں سے اسی سلیپنگ چیمبرز میں سوئی ہوئی تھی وہ اپنا نام جولیا بتاتی ہے اور وہ جیک کو اس کے نام سے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے پہلے سے جانتی ہے وکٹوریا اسے بتاتی ہے کہ پچھلے ساتھ سالوں سے وہ سوئی ہوئی ہے اور اب دھرتے پر کوئی انسان نہیں بچا ہے جولیا اور جیک سے کہتی ہے کہ اسے فلائٹ ریکارڈر چاہیے جو ابھی نیچے تھا جہاں پر اس کا کریش ہوا تھا جیک اور وکٹوریا جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو جیک وکٹوریا سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے مشن سے پہلے کا کچھ یاد ہے کیونکہ ان کی میموری کو مٹا دیا گیا تھا جولیا اور جیک رات کو اہی فلائٹ ریکارڈر لینے کے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں وہ ریکارڈر مل جاتا ہے لیکن تبھی وہاں اسکیوینجرز حملہ کر دیتے ہیں اور جیک کو بے ہوش کر دیتے ہیں اب جیک اسکیوینجرز کے کبجے میں ہوتا ہے جیک ایک کمرے میں ہوتے ہیں پھر اس کے سامنے ایک آدمی اپنا سگار جلاتا ہے اور وہ جیک سے کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر رکھ رہا تھا اچانک سے پوری جگہ میں لائٹ آ جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے انسان ہیں اس آدمی کا نام بیچ ہوتا ہے جو اسکیوینجرز کا لیڈر ہے وہ جیک کو بتاتا ہے کہ اسکیوینجرز انسان ہی ہیں جنہیں مارنے کے لیے ڈائیٹ اپنے ڈرونز لیتا ہے پھر نیچے جیک کو اپنے سال لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ انہیں جولیا کا سپ اس لیے کریس دیا تھا کیونکہ انہیں اس پر ایک رییکٹر چاہیا تھا وہ رییکٹر اور ڈرون کے فیول سیلز کو کمبائن کر کے ایک نیوکلئر ویپن بناتا ہے بیچ جیک سے کہتا ہے کہ وہ نیوکلئر ویپن ٹیٹ پر بھیجے ختم کر دے اور انہیں کر دے تاکہ یہ وار ختم ہو سکے لیکن جیک یہ کرنے سے منع کر دیتا ہے اسی ٹائم ایک ڈرون جیک کی لوکیشن کو ٹریک کر کے اسکیوینجرز پر حملہ کر دیتا ہے اب اسکیوینجرز جیک اور جولیا کو چھوڑ دیتا ہے بیچ جیک کو بتاتا ہے کہ اگر وہ سج جانا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی ریڈی ایٹسن جون پر جا سکتے ہیں جیک اور جولیا امپائر ویلڈنگ پر جا کر ویکٹریا کو سگنل بھیجتے ہیں اور ویکٹریا ایک فلائنگ اوبجیکٹ انہیں لینے کے لیے بھیج دیتی ہے تب ہی جیک جولیا سے پوچھتا ہے آخر وہ ہے کون جولیا انہیں بتاتی ہے کہ اصل میں وہ اس کی بیوی ہے اور جیک نے اسی امپائر ویلڈنگ پر اسے پرپوز کیا تھا جیک کو کچھ کچھ یاد آنے لگتا ہے اور اسی سمیں صرف انہیں واپس لینے کے لیے آ جاتا ہے یہ بات ویکٹریا جو بہت بری لگتی ہے اور وہ ساری بات سیلی کو بتا دیتی ہے جیک کو اب اصلیت پتا چل جو گئی تھی کہ اصلی ایلین ٹیٹ ہے اور وہ ان لوگوں کو یوز کر رہے تھے انسانوں کو مارنے کے لیے اور اسی سمیں ٹیٹ ڈرون بھیجتا ہے اور جیک اور ویکٹریا کو مارنے کے لیے ڈرون ویکٹریا کو سوٹ کر دیتے ہیں اور جیک کو بھی مارنے والے ہوتے ہیں تب ہی جولیا اسے بچا لیتی ہے ابھی سکرین پر سیلی آتی ہے جیک اسے کہتا ہے کہ اس نے ویکٹریا کو کیوں مار دیا ہے اور سیلی جیک سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک نیا مسن ہے تم اس نئی سروائیور جولیا کو اپنے ساتھ لے کر ٹیٹ پر آ جاؤ لیکن جیک اس کی بات نہیں مانتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جیک پر حملہ کرنے کے لیے ڈرونز بھیج دیتی ہے اور ان کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی میں گلتی سے جیک اس ریڈ زون میں پہنچ جاتا ہے وہاں جیک کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے وہ ڈرونز کو رپیر کر رہا ہے جیک اسے منع کرتا ہے اور اس پر گنتان دیتا ہے لیکن جیک جب اس کی شکل دیکھتا ہے تو سرپرائزڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اسی ہی شکل کا اس کا کلون ہے تب ہی دونوں کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے اور گلتی سے گولی چل جاتی ہے اور وہ گولی جولیا کھلک جاتی ہے جیک اپنی کلون کو کسی طرح سے بے ہوش کر دیتا ہے جیک کو اب میڈیکل کٹ کی ضرورت ہے جیک فلائنگ آبجیکٹ میں بڑھ جاتا ہے جس کا نمبر ٹیک فیفٹی ٹو ہے اور جیک کا نمبر ٹیک فورٹی نائن ہوتا ہے جیک اس کو کمانڈ دیتا ہے اور وہ ایکسس ہو جاتا ہے اور جیک اس فلائنگ آبجیکٹ کو لے کر اس اسٹیشن پر چلا جاتا ہے اور وہاں سے میڈیکل کٹ لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے تو جیک وہاں پر ایک اور وکٹوریا کو دیکھتا ہے جبکہ وکٹوریا پہلے مر چکی تھی جیک وکٹوریا کو دیچے چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن وکٹوریا منع کر دیتی ہے یا کہتے ہوئے کہ یہ نیم کے خلاف ہے جیک میڈیکل کٹ لے کر جولیا کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں اسے ٹھیک کر دیتا ہے اور وہاں وہاں سے سیدھا بیچ کے پاس جاتا ہے جو انسانوں کا لیڈر ہوتا ہے وہ سارا سا جان چکا ہے وہ اب انسانوں کے ساتھ ہے وہ اس ڈرون کو پروگرام کرتا ہے جسے نیکلیئر ویپن لے جانا ہوتا ہے تاکہ وہ ٹیک پر جائے اور ٹیک کو پوری طرح سے نٹ کر دیں لیکن تب ہی وہاں پر اور ڈرون سا جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں اور اس حملے میں وہ ڈرون بھی ختم ہو جاتا ہے جو نیکلیئر ویپن ہو جاتا ہے جو نیکلیئر ویپن کے لیے بنایا گیا تھا جیک اس نیکلیئر بام کو کھل لے کر جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس میں اس کی جان کو خطرہ ہے اب وہ جولیا کو ایک سلیپنگ چیمبر میں سلا دیتا ہے تاکہ وہ اسے ٹیٹ پر لے جا سکے جیسا کی سیلی کا آرڈر تھا اور وہاں ٹیٹ کی طرف چل پڑتا ہے فلائنگ اوبجیکٹ میں ہی جیک اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کرتا ہے جو جولیا اپنے ساتھ اس لینڈ کریس میں تلائی تھی اس میں اسے پتا چلتا ہے کہ ناسا کے ایک مشن کے لیے وہ ٹائٹن کو ایکسپلور کرنے والے تھے وہاں اس مشن کا کمانڈر ہوتا ہے اور ویٹوریا اس کی کو پائلٹ ہوتی ہے اور سیلی جو ہمیں اسکرین پر بار بار دکھائے دیتی ہے وہ اس کی ڈائریکٹر ہوتی ہے جو عرض سے انہیں گائیڈ کرتی ہے سے پہلے یہ اپنے مشن پر جاتے انہیں ایک ایلین اوبجیکٹ دیکھتا ہے ناسا ان کا مشن ڈائی ورڈ کر دیتا ہے اور وہ انہیں ایلین اوبجیکٹ کی طرف بھیجتا ہے یہ ایلین اوبجیکٹ اصل میں ٹائٹ ہی ہوتا ہے جیک اسے اس سانوں کا اسپیس اسٹیسن سمجھتا ہے اور اس کے پاس پہنچ جاتا ہے جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتا ہے تو ان کا نیانترہ ان کے اسپیس اسٹیسن سے ہٹ جاتا ہے ٹائٹ ان کو اپنی طرف کنچ رہا ہوتا ہے اور تب ہی جیک اپنے سٹیپ کے اس اسٹیسے کو الگ کر دیتا ہے جس میں باقی لوگ سلیپنگ چیمبرز میں سوئے ہوتے ہیں اب پریجنٹ ٹائم میں جب جیک ٹائٹ پر پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے اس کے اور وکٹوریا کے ہزاروں پرون ہیں جیک یہ دیکھنے کے بعد کافی شاکٹ ہو جاتا ہے اور وہاں اوبجیکٹ وہاں لینڈ کرتا ہے جہاں وہ آواز آ رہی ہوتی ہے جہاں پر شیلی ہوتی ہے دراصل شیلی کوئی ہوتی ہی نہیں ہے کمپیوٹرائز نقلی ایمیج ہوتی ہے جو ناشا میں کام کیا کرتی تھی اور جیک اب اس کا وہ سلیپنگ چیمبر کو کھولتا ہے جس میں جولیا ہوتی ہے لیکن اس میں بیچ نکلتا ہے اور وہ دونوں جو اب بامب اپنے سال آئے تھے اس سے اس پوری جگہ کو اڑا دیتے ہیں اور نیچے جمیل سے جولیا اسمان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ اسے ایک بھی سپورٹ نظر آتا ہے اب وہ سمجھ چکے تھی کہ جیک اس دنیا میں نہیں رہا ہے اب اسٹوری تین سال آگے صرف ہو جاتی ہے اور جولیا اسی جگہ پہ اپنی بیٹی کے ساتھ دکھائی جاتی ہے جہاں جو ہے جیک ریسٹ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا تب ہی سامنے سے جیک ففٹی ٹو آتا ہے اور یہ وہی جیک ہوتا ہے جسے جیک فورٹی نائن نے لڑائی کی تھی اب اس کی یاد دس باپرس آ چکی تھی اصل میں جب ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو جیک ففٹی ٹو کی یاد دس آنی شروع ہوتی ہے اس کی پوری طریقے سے یاد دس آنے میں تیر سال کا ٹائم لگتا ہے دراصل تیٹ نے جیک کے بہت سارے کلونز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو الگ الگ نمبر دیا ہوتا ہے اصل میں ریڈی ایسن جون کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ریڈی ایسن جون اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ایک کلون دوسرے کلون سے نہ ملتے گے اس لیے ٹائٹ یعنی سہلی اسے اکثر بولتی رہتی ہے کہ ریڈ زون میں جانا منع ہے تو اس طریقے سے یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے